پنجاب کے باغی منتری نوجوت سنگھ سیدو کی چرچہ ہر محفل میں ہو رہی ہے پنجاب ہی نہیں دیش وی دیش میں بھی نوجوت سنگھ سیدو کو لے کر بات چل رہی ہے لیکن نوجوت سیدو ہے کی چپ لگا کر بیٹھے ہیں پچھلے ایک سبتہ سے نوجوت سنگھ سیدو ما ویشنو دیوی کے بھون میں دھیان مگن ہیں نوجوت سنگھ سیدو کے دھارمی کرم کانڈو کا لمبا اتیاش ہے نوجوت سنگھ سیدو ما ویشنو اور بھگوان شیو کے انانیہ بھگت ہے دوستو آج ہم نوجوت سنگھ سیدو کی دھارمی کاشتہ اور راجنیتک بھوشیہ کے بارے میں چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں نوجوت سیدو کے سبت میں دو شبت بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں چلو آپ شروع کرتے ہیں نوجوت سیدو تین جولائے سے ما ویشنو کے دربار میں دیرہ لگا کر بیٹھے ہیں نوجوت سیدو کا ویشنو دیوی پرواش گپت نوراتر کی وجہ سے ہو رہا ہے سردی اور گرمی کے نوراتر کے بارے میں تو سب ہی نے سنا ہوگا لیکن گپت نوراتر کے بارے میں بہت کم لوگوں کے جانکاری ہے مانتہ ہے کہ گپت نوراتر میں ما ویشنو کے ارادنہ کرنے والوں کی ہر ایک منوکامنا پوری ہوتی ہے نوجوت سیدو اور مخیمنتری کیپٹن امرندر سنگھ کے بیچ میں چل رہی کھی چتان کے بیچ ہم آسانی سے انداجہ لگا سکتے ہیں کہ منوکامنا کیا ہو سکتی ہے پتہ چلا ہے کہ نومی کو کنجک پوجن کے بعد نوجوت سیدو واپس آئیں گے چلو آپ جرہ پچھلے ایک سبتہ میں ویشنو دیوی پرواش کے دوران نوجوت سیدو کے روٹین کی بات کر لیتے ہیں اس دوران نوجوت سیدو تڑکے جلدی نہا دو کر ما ویشنو کی صبح کی آرتی میں شامل ہوتے تھے شام کو ما ویشنو کی شنگار آرتی میں بھی نوجوت سیدو کی روجانہ حاجی لگتی تھی اس کے علاوہ نوجوت سیدو دن رات اپنے کمرے میں دھیان اور ارادنہ میں لین رہتے تھے اس دوران نوجوت سیدو کو بھیرو گھاٹی میں جھتے بھی دیکھا گیا ہے کیبل کار سے بھیرو گھاٹی جا کر نوجوت سیدو نے باوا بھیرونات کے درشن کیے بھیرونات مندر میں بھی نوجوت سیدو بھکتی میں لین دیکھے گئے ما ویشنو دیوی کے پرواش کے دوران نوجوت سیدو کا فون بلکل بند ہے آرتی میں شامل ہونے کے سمیہ بھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہے ٹینس کے فوٹو کھچوانے کے اگرائے کو بھی نوجوت سیدو سویکار نہیں کر رہے جیون میں جب کبھی سنکٹ آتا ہے نوجوت سیدو ما ویشنو کے دروار میں پہنچ جاتے ہیں پچھلے چھے مینے میں نوجوت سیدو کی ما ویشنو کے دروار میں یہ چوتھی حاجری ہے بیس جون سے چھبیس جون تک بھی نوجوت سیدو نے ویشنو دیوی کے بھون میں پرواش کیا تھا دوستو نوجوت سنگھ سیدو ما ویشنو کے ساتھ بھگوان شیف کے بھی بہت بڑے بھگت ہیں نوجوت سیدو نے اپنے عمر سرستیت نواز پر بھگوان شیف کا ایک مندر بھی بنوا رکھا ہے اس مندر میں پارد شیف لنگ کے علاوہ انیہ دیوی دیوتاؤں کی مرتیاں بھی ستھاپت کی گئی ہیں مندر میں پوجہ آرچنا کرنے کے لیے بقاعدہ پوجاری کی بھی بہالی کی گئی ہے اس گھر میں پرویش سے پہلے پورے ایک سال تک دھارمک انوستران ہوئے تھے جن میں نوجوت سیدو اور ان کی پتنی نوجوت کو سیدو نے پوری شردہ اور آستہ سے سالیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اجین کے مہاکار مندر میں بھی نوجوت سنگھ سیدو کی گہری آستہ ہے کرکٹ کے جمانے میں پٹیالا میں پارکنگ کو لے کر نوجوت سیدو سے ہوئے ایک جھگڑے میں ایک وقتی کی موت ہو گئی تھی اس سبند میں نوجوت سیدو پر گہر ارادتن حتیہ کا مقدمہ درج ہوا تھا بتاتے ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے نوجوت سیدو مہاکار کا شیرود لینے کے لیے اجین گئے تھے فیصلہ حق میں آنے کے بعد نوجوت سیدو ہر سنگٹ کے سمیں اجین بھی جاتے ہیں نوجوت سیدو مہاکار مندر میں صوبے چار بجے ہونے والی بھسم آرتی میں شامل ہوتے ہیں دوسری طرف کیپٹن امریندر سنگھ لگاتر لوکل بارڈج محکمے میں نوجوت سیدو کے فیصلوں کو پلٹنے میں لگے ہیں ستھانیہ نکھائے ویوا کے مکھے پدوں پر ان افسروں کو واپس لگا دیا گیا ہے جن کو نوجوت سیدو نے بیجت کر کے نکال دیا تھا اس کے علاوہ امپروبمنٹ ٹرش کے چیئرمین بھی چن چن کر نوجوت سیدو کے ویرودی لگائے گئے ہیں پنجاب کی رائنیتی کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ نوجوت سیدو اور کیپٹن امریندر سنگھ کے سبند اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں سمجھوتے کی کوئی گنجاش نہیں ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دماغ دے